الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ جی دیکھیں آج ہم دیکھیں گے تجارت کے مسائل کے اوپر ہی بات ہوگی تجارت کے جو مسائل ہیں دیکھیں اس میں آج ہم ایک چیز دیکھیں گے کہ اگر کسی نے مکان کو قرائے پر دیا ہے تو اس کا کتنا ڈیپوزٹ رہن سکورٹی کے طور پر وہ لے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے اس میں مثلا اگر کسی کو مکان دیا ہے تو اس میں کوئی چیز لے لی ہے اس نے ٹھیک ہے نا تو وہ اس لئے کہ اگر کسی کو مکان اس نے دیا ہے تو وہ مسائل کے طور پر اگر اس نے دو تین ماہ کا شاید وہ بل نہ پی کرے یا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نقصان کر دے کوئی بجلی گیس کے بل اس نے نہیں دیے تو اس کے رہن سے پھر وہ لے لی جاتے ہیں تو وہ اپنا اس میں کاٹ لی جائیں گے یہ چیزیں رہن سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے رہن سے اور برہر رہن کو استعمال نہ کرے ٹھیک نا ہاں کرز کے طور پر اگر ہو تو یہ کرز کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی کرز لے لے اس کو کرز کے طور پر لیکن اس پر پھر یہ شرط نہیں ہونے چاہیے کہ اس پر اگر آپ مجھے کرز دو گے تو میں پھر ہی آپ کو مقاون دوں گا یہ بھی اس میں کوئی شرط نہیں ہونے چاہیے شرط والی بات نہیں ہونے چاہیے ہاں وان سائیڈڈ کوئی اجازت دیتے ہو تو علاقہ بات آتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے اگر آپ نے لیکن اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس میں یہ نہیں ہونے چاہیے کہ بندہ یہ کہے کہ میں آپ کو یہ چیز اس لیے بیچوں گا اس چیز اس شرط پر بیچوں گا کہ آپ بھی مجھے وہ چیز بیچیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا میں اس شرط پر آپ کی چیز کری دوں گا کہ آپ میری کو چیز کری دیں تو اس طرح کی جو شرطیں لگانا تو یہ اس میں ٹھیک نہیں ہے اس میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کسی سے کرز لیا آپ کسی کو کرز دیتے ہیں مطلب کے اور آپ سکوٹی کے طور پر کچھ چیز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ سکوٹی کے طور پر چیز لے لیں تو وہ آپ کرز دیا ہے تو کرز کے بدلے آپ وہ مکان مثال کے طور پر آپ نے لے لیا ہے تو آپ وہ مکان استعمال کر رہے ہیں یا کوئی زمین آپ استعمال کر رہے ہیں کرز دے کے بیچ تیس پچیس لاکھ اس کے بدلے آپ نے کوئی زمین لے لی کوئی مکان لے لیا تو آپ مکان استعمال کر رہے ہیں یا زمین استعمال کر رہے ہیں تو وہ سود ہو جائے گا کیوں کہ لیکن نبی قدیس ہے ہر کرز جو نفع لائے کسی بھی شکل میں وہ نفع ہو وہ سود ہے ٹھیک نا کسی بھی شکل میں وہ نفع ہے وہ سود ہے تو اس لیے ہاں اگر وہ زمین ہے یا پلاٹ ہے یا کوئی مکان ہے آپ کرز دے کسی کو وہ سکوٹی کے طور پر لے رہے ہیں تاکہ وہ کرز لے کے نہ چلا جائے تو وہ بعد میں ہوتا ہے وہ سکوٹی سے وہ کٹ لیا جاتا ہے باقی واپس کیا جاتا ہے تو وہ سکوٹی مکان ہے تو آپ اس کو قرائے پر اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس کا آپ قرائے دیں گے جس کو آپ نے کرز دیا ہے اپنا پیسہ دیا ہے اس کو آپ قرائے دیں گے مکان یا زمین آپ استعمال کرتے ہیں اب قرائے بھی وہ ہوگا جو عرف کے مطابق چاہ رہا ہے یہ نہیں کہ رسمن ایک ہزار پانچ سو آپ تاہ کر لیں عرف کے مطابق وہاں پہ دس ہزار چلتا ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یا جو آپ نے پیسے دیئے ہیں قرز کے اس میں کٹوتی ہو یہ شکل تاہیونی چاہیے تو یہ ہم نے دیکھا ہے مکان جو ہم گروی رکھتے ہیں یا ہم ڈیپوزٹ لیتے ہیں کسی کو قرائے پر مکان دے یا کرز دے کے کسی کو سکوٹی کے طور پر چیز رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کرز واپس ہی نہ بعد میں کوئی کرے اور کرز میں یہ ہے کہ سونا نہ رکھا جائے باز اہلیلوں کی رائے ہیں سونا نہ رکھا جائے کسی کو کرز دے کے دیپوزٹ پر طور پر نہ لیا جائے اور چیزیں لے لی جائیں ہاں آپ سکوٹی استعمال نہ کریں لیکن جانور کی شکل میں اگر آپ نے سکوٹی رکھی ہے یا گسواری جانور یا دودھ والا وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ان پر خرچہ بھی کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بہتر ہے کہ استعمال نہ کی جائے یا کوئی جائز لے لی جائے ایک اور اس میں چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو شکل ہوتی ہے مزاروے کی اس میں کاروبر کی یہ شکل ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص پیسہ لگا رہا ہے اور دوسری طرف محنت ایک طرف ورکر ہے ایک طرف سلیپنگ پارنر ہے جو پیسہ انویسٹ کرتا ہے ایک طرف محنت کرتا ہے ایک طرف بندہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے اس کا پیسہ نہیں ہوتا وہ محنت کر رہا ہوتا ہے وہ کام کو جانتا ہے اور ایک طرف کا پیسہ ہوتا ہے انسان کا دوسری طرف آگے بندہ محنت کرتا ہے یہ مزاروے کی شکل بنتی ہے مشارکے میں تو دونے طرف سے پیسہ ہوتا ہے مزاروے میں میں جب نقصان ہو گئے اس میں تو نقصان سلیپنگ پارڈنر کے اوپر آئے گا جو پیسہ نویسٹ کر رہا ہے جو برکر ہے جو محنت کر رہا ہے اس کا اوپر کوئی نقصان نہیں ہوگا کاروبار میں اس کی صرف محنت کا اس ماں اس کو نہیں ملے گی اس کا یہی نقصان ہے لیکن نقصان بیر کرے گا جو سلیپنگ پارڈنر ہے جو پیسہ نویسٹ کرتا ہے کسی بھی کاروبار اس کے اوپر نقصان آئے گا لیکن اگر جو برکر ہے اگر اس کی کوئی سستی ہے جو محنت کر ر ہے تو اس کی یہ گرنٹی کہ وہ پیسہ لے کر نہ چلا جائے تو گواہ بنا سکتا ہے بندہ کوئی ڈیپوزٹ کے طور پر اس سے کچھ لے سکتا ہے تاکہ وہ کوئی خرابی نہ کرے یا پیسہ لے کر نہ چلا جائے ورکر جو محنت کر رہا ہوتا ہے سلیپی پارڈنر کے لیے آپشن ہے کہ وہ جو پیسہ انویسٹ کرتا ہے وہ لے سکتا ہے اس سے کچھ تاکہ گرنٹی کے طور پر اس کوٹی کے طور پر اب نفع میں کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے کہ نفع کی جو پرسنٹیج ہے وہ کیسے تاہ ہوگی تو اس میں کوئی قید نہیں ہے رضا مندی کے قید کے تاہت فیصد کے لحاظ سے بتاہ کر لیں ٹھیک ہے نا ایک جو ابھی ان کی جیسے کوئی جیسے سلیپی پارڈنر ہے وہ نائٹی پرشنٹ لے لے اور ورکر ٹین پرشنٹ لے لے یہ سکولٹ بھی کر لیں آپ جو ورکر کر رہا ہے جو محنت کر رہا ہے وہ نائٹی لے لے دوسرا دس لے لے یہ اپنے اپنی محنت کے حساب سے فیصلہ کر لیں رضا مندی کے قیدے کے تاہت نقصان تو سلیپی پارڈنر کے اوپر آئے گا جس نے پیسہ لگایا نقصان اس کے اوپر آئے گا نفع میں کوئی بھی تاہ کر لیں اس کاروبر میں جو بھی نفع ہو وہ ففٹی ففٹی یا سیمنٹی تھرٹی کر لیں کوئی بھی مطلب نفع میں قید نہیں اب رضا مندی کے قیدے کے تاہت کوئی بھی نفع کر لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ یہ جو مزاربے کی شکل ہے اس میں نقصان کس کے اوپر آئے گا جس نے پیسہ لگایا ہے اور نفع اس میں کیسے تائے کرنا ہے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں ففٹی ففٹی کر لیں یا کم پیشی کر لیں تو نقصان ہوا تو جس نے محنت کی ہے اس کو اس ماں کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا اور اس کا یہی نقصان ہے اور پیسہ جس نے لگایا اس کے اوپر یہ نقصان آئے گا تو یہ اس میں مسئلے ہیں دو تین چیزیں ہم نے دیکھی اس میں ہم یہ تک کافی چیزیں بھائیوں کو سمجھ آئیں ہوں گی کسی کو اگر کوئی سوال بھی ہو تو نمبر دکھا ہوتا نیچے آپ کر لیا کریں کال اسلام علیکم